ممبر شریف پر علماء اکرام کا نور بکھیرتا ہوا چہرہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے نائیبین رسول اپنے گلے میں تمغہ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء اکرام کو صرف آواز دینا کافی ہے اب کوئی رسول نہیں آنے والا یہی نائیبے رسول آئیں گے کیونکہ لیے محمد وفا کی زبان بیٹھے ہیں ہماری جماعت کے یہ عظیم شان بیٹھے ہیں گرے نگاہ سے ان کو نہ دیکھنا ہرگز زمین پہ علم و ودب کے آسمان بیٹھے ہیں گرے نگاہ سے ان کو نہ دیکھنا ہرگز زمین پہ علم و ودب کے آسمان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بٹا ساؤنڈ لا جواب ساؤنڈ ہے آپ ماشاءاللہ سلامت رہیں ظاہر سی بات ہے پچپانہ سالہ زندگی جس کام میں گزر جائے وہ کام لا جواب ہو جاتا ہے آپ کی محنتیں بلکل رنگ لا رہی ہیں بڑا اچھا بج رہا ہے اللہ سلامت رکھے اس سرزمین پر میری پہلی بار حاضری ہوئی ہے آپ سب کی محبتوں سے میں مسافہ معانکہ کرنا چاہتا ہوں ممبر شریف پر خطیب الاسلام امیر کشور خطابت نازش علم و فن ویدان خطابت کی ایک عظیم شہ سوار خطیب صدا بہار خطیب الملک مبلغ حق و صداقت حضرت اللہ علامہ جہانگیر صاحب قبلہ اویسی دامت برکات ملالیہ مکمل شانمہ عالمان عویقار کے ساتھ رون کے اسٹیج ہیں انجمن کے درمیان جانِ انجمن کی طرح مہتاب کی طرح چمک رہے ہیں شائرِ اہلِ سنت عالمِ آیاتِ کلام اللہ ترجمانِ بارگاہِ رسول اللہ حضرتِ شائرِ اسلام جنابِ حسیب اللہ جگر پلاموی صاحب ممبر شریف پر بھی راجمان ہیں آپ کی سماتوں کا دور دور تک یہ کافلہ دیکھنے کے بعد ایسا احساس ہو رہا ہے کہ آپ سب کی محبتوں کو احترام کے ساتھ یہ آج ہی چلسے میں اعلان کرنا ہوگا ہمیں اعلان کرنا ہوگا ہمیں دنیا ہمیں ڈراتی ہے آج اعلان کرنا ہوگا قومِ مسلم کو کمزور سمجھنے والوں دور رکھ ہم ترے وجود کو کھا جاتا ہے وہ تو افغان ہے بارود کو کھا جاتا ہے حقِ شہدائی کو کمزور نہ سمجھ باطل ایک مچھر ہی نمرود کو کھا جاتا ہے حقِ شہدائی کو کمزور نہ سمجھ باطل ایک بچھر ہی نمرود کو کھا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم کمزور ہیں مگر آپ کو بھی ثابت کرنا ہوگا کہ نہ کوئی آن بھی نہ طوفان بھاری پڑتا ہے ہمیشہ کفر پر ایمان بھاری پڑتا ہے دل میں جذبہ حسین اگر بیدار ہو جائے تو سو میں ایک مسلمان بھاری پڑتا ہے سبحان اللہ اللہ آپ سب کی اس پاکیزہ وجود کو سلامت رکھے آپ جیسے کڑورو لوگ ہوں گے صاحب کڑورو لوگ ہوں گے صاحب جو اس وقت محوے استناہت کی تیاری کر رہے ہوں گے بستر پہ جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کی آنکھیں بند مو انڈیا گیٹ ہو چکا ہوگا مطلب پورا کا پورا تاج محل کھل گیا ہوگا مگر آپ کو کس نے یہاں بولایا میں کہوں گا جسے میرے رسول نے پسند کیا وہی یہاں آیا باہگنے گئے سرور کونین کا فرمان آنے والا ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ محترم بھائی میں سب کا نام نہیں جانتا مگر ہاں اتنا ضرور کہوں گا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں دوہزار دو سے میں بول رہا ہوں لہجے کے اداسی کم ہوگی باتوں میں کھنک آ جائے گی دو چار روز ان کے ساتھ رہیے چہرے میں چمک آ جائے گی میں ان بزرگوں کے حمالے سے ناد کا پہلا مطلب پڑھتا ہوں سنیئے گا اگر آپ کی سماتیں پیدار ہیں تو عشق کا شولہ بن جائے چھنگاری میں ڈال رہا ہوں شولہ بنانا آپ کا کام ہے آپ ہی وہی لوگ ہیں جو سات ہزار ہو کر بھی سات لاکھ کو شکست دیا ہے آپ وہی لوگ ہیں جو تین سو تیلہ ہو کر ایک ہزار کو شکست دیا ہے آپ وہی لوگ ہیں جو تیس ہزار ہو کر خالد بن ولید کی قیادت میں تین لاکھ لوگوں کی شکست دیا ہے اب طرح یہاں سے احساس کرائیے میں نبی کا غلام ہوں نبی کے ذکر کے خوشبو سے میرا گھر مہتا ہے اگر سویا رہو تو خواب کا منظر مہتا ہے قدم سرکار نے چودہ سو سال پہلے رکھا تھا مگر اب تک حیرہ کے گار کا کنکر مہتا ہے قدم سرکار نے چودہ سو سال پہلے رکھا تھا مگر اب تک حیرہ کے گار کا کنکر مہتا ہے میں نے یہ احساس کرا دیا اب ذرا مطلعہ سنیے میں جگہ لیتا ہوں ایک لہجے کی آواز ایک بھائی لوگوں کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے رکھ لیجے بھئیہ ٹوپی نہیں رہے رکھ لیجے روما لما لے لیجے کرز وغیرہ لیجے عجب شوق ہے صاحب ہم انگو شوق میں فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے ذرا سے عمر بڑھتی ہے تو مستی چھوٹ جاتی ہے اگر ہم بس میں جاتے ہیں تو ٹکٹ کا دھیان رہتا ہے مگر جلسے میں آتے ہیں تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے اس کو آپ نے ہلکے میں لیا ہلکے میں ہلکے میں لیا آپ نے ارے صاحب سن دیور کے ساتھ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ چینے کی غلامی پاؤں میں کب تک ہمیں زمجیر ڈالے گی مسلمانوں تم اپنے سر پہ ٹوپیاں رکھ لو یہی پہچاند دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی مسلمانوں تم اپنے سر پہ ٹوپیاں رکھ لو نعرہ تقدیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت رحمتِ عالم کون فرین حضرتِ مولانا جمال اکتر پلامی سبحان اللہ حضرت میرے پاس وقت بہت کم ہے آپ کے آپ چانتے ہیں مخصوص خطبہ شور آ گئے ہیں بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتیں بیدار ہو گئی محبتوں کی صداوٹ میں رہیے آپ آنکھیں دل دریچہ کھلے رکھئے نہ جانے کب اچھے شیر اچھے جملے مل جائیں میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر اس وقت آپ کی سماعتوں کے درمیان ہندوستان کا ایک ایسا لہجہ جسے پورے ملک نے پہچانا ہے جل سے مانا ہے حضرتِ ہنر پلاموی کو آپ نے محسوس کیا ہوگا آج وہ قبر میں آرام کر رہے ہیں بلکل انہی کا لب و لہجہ انہی کی ملتے جلتی آواز انہی کا کھنکتا ہوا انداز حضرتِ شائرِ اسلام حسیب اللہ جگر پلاموی ممبر شریف پر پہنچ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ ان سے آپ کی ملاقات کرا دوں ان کو لوگ بہت انتظار کرتے ہیں ویسے ہی جیسے بھوکہ بھات کا انتظار کرتا ہے مخیہ بھوٹ کا انتظار کرتا ہے چائے والا پینے والے کا انتظار کرتا ہے سوسرال میں نالائق دبا جیسے سوسرال میں ساز کی سلامی کا انتظار کرتا ہے ویسے ہی اس کو پورا ملک انتظار کرتا ہے شائرِ اسلام حسیب اللہ صاحب تشریف نہ رہے ہیں اب ذرا ہاتھ اٹھائیے استقبال کر لیجئے یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے بعد جو حمد پچھتائیے گا ہم مسافر آدمی ہیں جس کو دعا دیتے ہیں قبولے ہو جا رہی ہے آج کل چونکہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے مسافر کے دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ میرے بھائیوں کو اچھا رکھے جو ہاتھ اٹھایا ہے نبی کے نام پر مولا اس کو مدینہ شریف بھیج دے نعرِ تقبیر یہ ساٹھ پرسنٹ مجمع بول رہا ہے چالیس پرسنٹ کہاں گھوم رہا ہے ذرا زور سے بولے جماب دے نعرِ تقبیر اور ذرا پلندبہ سے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلقِ عالی حضرت رحمتِ عالم کونفرنس رحمتِ عالم کونفرنس مسلمانہ نے چتنا گڑیا نعرِ تقبیر نعرِ رسالت بس گزارش ہے گزارش ہے گزارش ہے اللہ کے حبیب کا دربار دیکھ کر اللہ کے حبیب کا دربار دیکھ کر اللہ کے حبیب کا دربار دیکھ کر ناتے وہیں سناؤں گا مینار دیکھ کر